ہیلو دوستو کیسے ہو آپ سبھی لوگو میدے سب ٹھیک ہوں گے فرنس جیسے کہ آپ نے ویڈیو کو ٹاپک پڑھی لیا ہے کہ مکی آرثر نے محمد آمیر کے بارے میں بڑا بیان دے دیا ہے جیہاں فرنس آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ مکی آرثر کا محمد آمیر کے بارے میں کیا کہنا ہے سو فرنس اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لاجمی سسکرائب کر لیں جو آپ کے لئے بلکل فری ہے اس پر آپ کو کوئی بھی ٹیکس وغیرہ نہیں لگے گا اور ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں اور کمنٹ ضرور کریں سو فرنس سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ محمد آمیر کو ورلڈ کپ کے لئے تو سیلیکٹ نہیں کیا گیا ہے لیکن انہیں جو ہے انگلینڈ کے اگینسٹ ونڈے سریز میں بھی کھیلنے کا موقع نہیں دیا جا رہا ہے اسی پر مکی آرثر کا کہنا تھا کہ محمد آمیر کی جو بولنگ ہے وہ پہلے جیسی نہیں رہی ہے اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ انگلینڈ کے خلاف سریز جو ہے ہمارے پلیئر کے لئے بہت اچھی ایک اپچونیٹی ہے جو اگر پلیئرز ینگ پلیئرز جو ہے مکی آرثر کا کہنا تھا کہ ینگ پلیئرز پر مجھے کافی اعتماد ہے کہ وہ اس سریز سے کافی زیادہ ایکسپرینس حاصل کر لیں گے اور ورلڈ کپ کے لئے ان کا ایکسپرینس کافی کام آئے گا اور مکی آرثر کا کہنا تھا کہ اگر محمد آمیر اس سریز میں کچھ اچھی پرفرمنس دیں گے تو ہی وہ ورلڈ کپ 2019 کا حصہ بن سکتے ہیں جی ہاں فرینڈس محمد آمیر کے حصہ سے محمد آمیر کے بارے میں مکی آرثر کا یہی کہنا تھا کہ اگر محمد آمیر ورلڈ کپ کے لئے اپنی جگہ بنانا چاہتے ہیں تو انہیں ورلڈ کپ سے پہلے دو رائے انگلینڈ میں اپنی پرفرمنس جو ہے اچھی دینی ہوگی اور پھر ہی وہ ورلڈ کپ 2019 کا حصہ بن سکتے ہیں فرینڈس جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی تک محمد آمیر کو ورلڈ کپ سے پہلے انگلینڈ کے دورے میں کوئی چانس نہیں دیا گیا ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پہلا اوڈی آئے بارش کی وجہ سے رائے ہو گیا سیکنڈ اوڈی آئے میں محمد آمیر کو نئی کھلایا تھا سرفراز احمد نے سو فرینڈس آگے کی تفصیلات کے لیے اگر آپ محمد آمیر کے آگے کی تفصیلات جانا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کریں جیسے ہی نیو ویڈیو آئے آپ کو پہلے اپ ڈیٹ مل جائے سو فرینڈس ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ اپنے کار رکھنا